یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے میں سے علماء اور حکماء کی اطاعت کرو فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ الٰلَّهِ وَالرَّسُولِ اور اگر دین کے کسی بھی معاملے میں تم بشری تقاضے کے مطابق اختلاف کر بیٹھو تو اسے تم اللہ کی طرف اور رسول کی طرف پھیر دو یعنی اپنے اس اختلافی مسائل کے حل کے لیے تم اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس جاؤ وہاں سے جو حل تمہیں ملے اس حل کو قبول کر لو شرح صدر کے ساتھ کامیاب ہو جاؤ گے اور اب جب ہم اس اختلافی مسئلے کے لیے جس کو لوگوں نے اختلافی بنا دیا جبکہ یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے اختلافی مسئلہ اسے کہتے ہیں کہ کسی مسئلے کے اندر دونوں انداز کی دلیلیں ہوں دونوں انداز کی دلیلیں ہوں یہاں جو موضوع ہمارے سامنے ہے اس میں دونوں انداز کی نہیں صرف ایک انداز کی دلیل ہے اور وہ یہ ہے ملاد النفی نبی کی نفی ملاد النبی کی نفی نفی اللہ سے اللہ کے رسول سے صحابہ سے تابعین سے تبا تابعین سے عیم اربعہ سے علماء کرام عزام اور صلحہ امت سے کہیں بھی ایسی کوئی چیز نہیں جو سنت سے محبت کرنے والا عالم رہا ہو اور اس نے کسی طور پر ملاد النبی کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہو اور اگر یہ بات ہے تو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اصاف پتا چلتا ہے کہ ہاں اختلاف مسئلہ اختلافی ہے ہی نہیں لیکن پھر بھی لوگوں نے اگر اختلافی بنایا اور ہم بفرض محال اور اگر ہم مان لے کی واقعی یہ مسئلہ اختلافی ہے تو اللہ تعالی نے اس کے حل کے لیے جو طریقہ بتایا ہے ذریعی جو اصول بتایا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس مسئلے کو اللہ اور اللہ کے رسول کے دربار میں لے جائیں اور جب ہم وہاں لے جاتے ہیں جب ہم وہاں جاتے ہیں اس مسئلے کے حل کے لیے تو ہمیں صاف طور پر اس بات کا پتا چلتا ہے کہ اس کا دین سے کہیں دور دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے